سامین اکرام اس چینل پہ انبیاء اکرام کے قصے ترتیب سے بیان کیے جا رہے ہیں یعنی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پھر ان کے بعد والے نبی پھر ان کے بعد ان کے بعد اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا ایک بات بتاتا چلوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد میرے پسندیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کیونکہ ان کی ساری زندگی ازمائشوں اور چیلنجز سے بھری ہے جب آپ یہ قصہ سنیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کوئی مذہبی ناول پڑھ رہے ہیں تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں قصے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پچھلے دور میں لے کے چلتا ہوں جب طفان نو آیا تو اس طفان سے اس پانی سے ساری دنیا کے سارے انسان ہلاک ہو گئے سوائے حضرت نو علیہ السلام اور ان کے جو چند ماننے والے تھے جب حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے رکی تو حضرت نو علیہ السلام نے اسی پہاڑ پہ ڈیرہ ڈالا اور وہاں ایک چھوٹی سی بستی قائم ہو گئی حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں تین بیٹے تھے ایک کا نام سام ایک کا نام حام اور ایک کا نام یاسف تھا اور دوستو آج جو ہم یہ سات آٹھ عرب انسان ہیں وہ سب کے سب ان تینوں بیٹوں کی اولاد ہیں ان تینوں بیٹوں سے ساری دنیا آباد ہوئی جو حام ہے اس کی اولاد یہ افریقہ کے لوگ جنہیں ہم سیاہ فام کہتے ہیں اور جو یاسف ہے اس کی اولاد میں سے ترکستان والے یعنی ترک لوگ اور جو سام ہے اس کی اولاد میں سے بہت سے پیغمبر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سام کی اولاد میں سے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس دور کے ولن کے بارے میں بتاتا ہوں اس دور کا ولن کون تھا؟ نمرود جو کہ ایک بہت طاقتور اور زور آور حکمران تھا سب سے پہلے تو اس نے شام پہ اپنی سلطنت قائم کی پھر اس کے بعد اس نے ترکستان کا روح کیا اور ترکوں کو اپنے فرما بردار کیا اس کے بعد وہ ہندوستان آیا اور ہندوستان اور حبشہ والوں کو اس نے اپنا مطیع کیا اس کے بعد وہ ساری دنیا پہ قابض ہو گیا مشرق اور مغرب میں اسی کی حکومت تھی دوستو نمرود ایک اس قدر تکبر والا حکمران تھا متکبر شخص تھا کہ وہ کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا اور وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں ایک دن تکبر میں آ کے باہر نکلا اور باہر نکل کے آسمان کی طرف مو کر کے ایک تیر پھینکا اور کہنے لگا کہ اگر آسمان میں کوئی دوسرا خدا ہے تو نعوذ باللہ میں نے اسے تیر سے ہلاک کر دیا اس قدر سرکش انسان تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسا چیلنج تھا کہ ایسے متکبر اور سرکش انسان کی طرف انہیں مابوس فرمایا گیا وہ ملون جب باہر نکلتا تو اس کے جو تخت کے چار پائے ہوتے وہ چار ہاتھیوں پہ رکھ کے نکلتا اور خود تخت پہ بیٹھتا اور جس جگہ پہ یہ بیٹھ کے حکومت کرتا تھا جس تخت پہ اس کے نیچے چار سو کرسیاں لگی ہوتی تھی اور ان کرسیوں پہ نجومی اور جادوگر بیٹھے ہوتے تھے ایک دن ایسے ہی اپنے تخت پہ آیا نمرود اور اس نے دیکھا کہ سامنے جو جادوگر بیٹھے ہیں وہ اداس ہیں گردنے جھکا کے بیٹھے ہیں تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج بڑے اداس لگ رہے ہیں کہنے لگے اے ہمارے آقا آج ہم نے ایک ایسا ستارہ دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا بڑا عجیب سا ستارہ دیکھا ہے وہ کہنے لگا کیا ہوا کہنے لگے کہ آپ کی حکومت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا وہ کہنے لگا اچھا وہ لڑکا کب تک پیدا ہوگا کہنے لگا یہ جو نیکسٹ اپ کمنگ تھری ڈیز ہے نا اگلے تین دن اس دوران وہ اپنے باپ سے اپنی ماں کے شکم میں منتقل ہو جائے گا اس نے کہا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اس نے کہا تین دن تک سب مرد اور عورت الگ رہے ہیں کوئی ہم بستری نہ کریں اور اس کا حکم پتھر پہ لکیر سمجھا جاتا تھا ایسا ہی ہوا لیکن اس کا ایک چوکی دار تھا جس کا نام آزر تھا وہ ایسا چوکی دار تھا کہ وہ ساری رات ایک ہاتھ میں چراغ اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نمرود کے سرانے کھڑا رہتا تھا اچھا ہوا کچھ یوں کہ پہلا دن گزرا یا دوسرا دن گزرا تو وہ جو چوکی دار تھا اس کی بیوی آئی اور ان دونوں نے ہم بستری کر لی اللہ کی طرف سے دونوں کے ذہن میں طلب پیدا ہوئی اور انہوں نے ہم بستری کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے اپنی ماں کے شکم میں منتقل ہو گئے جب صبح کو نمرود اٹھا اور اس نے جادوگروں سے پوچھا کہ ہاں جی بتاؤ جی کیا صورتحال ہے انہوں نے اپنا حساب لگایا اور سب نے یہی جواب دیا کہ ہمارے حساب کے مطابق وہ اپنے باپ سے اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں چلا گیا ہے وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو گیا اس نے کہا جتنی ماںیں حاملہ ہیں سب اپنے بچوں کو مار گئے پھر اس کا حکم پہ سر جھکا لیا گیا اور سب ماں نے اپنے بچوں کو مار دیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ انہوں نے اپنے بچے کو نہیں مارا اور نو ماں بعد جا کے ایک غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیکھیں جب وہاں پہ جنم دیا تو غار میں روشنی پھیل گئی وہ ایک دفعہ تو گبرا گئیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو ختم کر دی اب ہوا کچھ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس غار میں ایک ہفتے کے بعد جاتی اور جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی وہ کیا دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پرورش بھی پا رہے ہیں ان کی جسامت بھی بڑھ رہی ہے اور وہ صحت مند بھی ہو رہے ہیں اور وہ بڑی حیران ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو انگوٹھوں سے رزق پیدا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو انگوٹھیں ان کے موں میں دے دیئے ایک سے شہد اور ایک سے دودھ جاری رہتا یعنی کہ مٹھاس بھی رہتی اور دودھ بھی جاری رہتا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پرورش پاتے رہے پاتے رہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ان سے مل کے واپس جاتی تو ایک پتھر غار کے موں کے آگیا جاتا تاکہ کوئی اور دشمن انہیں نقصان نہ پہنچائے اسی طرح پرورش پاتے رہے ایک دن غار سے باہر نکلے اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ اہماں تیرا خدا کون ہے وہ کہنے لگی تیرا باپ کیونکہ وہ مجھے کھانے کو دیتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے باپ کا خدا کون ہے وہ کہنے لگی ستارے تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ ستاروں کا خدا کون ہے اس پہ آپ علیہ السلام کی ماں خموش ہو گئی اور کوئی جواب نہیں آیا اور وہاں سے چلی گئی گرجہ کے اس میں اپنے ہسپنڈ کو بتایا خامد کو بتایا کہ ایسے ایسے آج ہمارا بیٹا یہ بات کرتا ہے تو وہ سمجھ گیا وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ نمرود کی حکومت کو تباہ کرے گا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے چمک رہے تھے وہ کہنے لگے یہ میرا خدا ہے بچے تھے سات سال کی عمر تھی وہ جب غروب ہو گئے تو کہنے لگے کہ نہیں غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا پھر ایسی چاند کو دیکھا چاند چمک رہا ہے پھر جب سورج آیا انہوں نے کہا یہ سب سے بڑے یہ میرا خدا ہے جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے نہیں غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا میں ان سب سے پناہ میں آتا ہوں جو ساری کائنات کا سارے جہانوں کا خدا ہے ہر چیز کا مالک ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد صاحب سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا کہ اباجان آپ کا رب کون ہے آپ کا خدا کون ہے وہ کہنے لگا کہ میرا رب تو نمرود ہے وہ ہی مجھے کھانے کو دیتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ کس طرح خدا ہو سکتا ہے خدا تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور ہر چیز کو پیدا کیا اباجان میں آپ کو اور پوری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں میں تو ان چیزوں سے بیزار ہوں اپنے والد صاحب کو بڑا سمجھایا کہ ان بتوں کی پوجہ چھوڑ دیں ایک خدا کی پوجہ کریں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا لیکن وہ نہیں مانے اس دور میں ایک میلہ لگتا تھا ہر سال ایک میلہ لگتا تھا اور سب لوگ اس میلے میں جاتے تھے وہاں پہ جا کے اپنی مختلف عبادات کی جاتی تھی تو وہ میلہ لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان سے کہا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلو تو وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں میلے میں جا کے بیمار ہو جاؤں گا میری طبیعت کچھ ناساز ہے تو والد نے بہت زور لگایا بہت اسرار کیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے کے لئے تیار نہیں ہوئے خیر وہ انہیں چھوڑ کے سب میلے میں چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے یہیں پہ رہ گئے پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا اور جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کے کندے پہ وہ کلھاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا کلھاڑا یا تبر اسے کہتے تھے اس زمانے میں لکڑیاں کاٹنے کے لئے ایک ازار استعمال ہوتا تھا وہ اس کے کندے پہ رکھ دیا تو میلے کے دوران ابلیس نے جا کے ان کو خبر دی کہ آپ کے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور وہاں سے میلہ چھوڑ کے بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں اور ایک بت کے کندے پہ کلھاڑا ہے انہیں سمجھ تو آگئی کہ یہ اسی لڑکے کا کام ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتا تھا یعنی آزر کا بیٹا ابراہیم انہوں نے جا کے نمرود کو بتایا کہ ایسے ایسے ہمارے بتوں کے ساتھ ایک شخص نے ایسے کیا ہے اور غالب قمان یہی جاتا ہے کہ وہ ابراہیم ہے سارے بڑے بزرگوں کے ساتھ نمرود نے مشورہ کیا کہ اس کا کیا کیا جائے تو پہلے تو اس مشورے میں یہ تیہ ہوا کہ اسے بلا کے سارے مجمع میں اس کے ساتھ مناظرہ کیا جائے تاکہ یہ قائل ہو جائے اور ہمارے بتوں کو اچھا سمجھنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں بلایا گیا اور سب بیٹھے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت شروع کی گئی اور سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ جو ہمارے بتوں کے ساتھ کیا گیا ہے یہ صرف تمہارا ہی کام معلوم ہوتا ہے کیونکہ باقی تو سب ان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں اور اپنے خدا کے ساتھ کوئی اس طرح بے حرمتی کس طرح کر سکتا ہے تو لہٰذا تم ایک واحد ایسے شخص ہو جو ان کو اپنا خدا نہیں سمجھتے اور ان کے خلاف باتیں کرتے تھے لہٰذا یہ تمہارا ہی کام ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا دلیل ہے تم نے مجھے دیکھا تو نہیں ایسا کرتے ہوئے تو پاس سے ایک بیٹھا شخص بولا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کہتے ہوتے تھے کہ ان بتوں کا میں علاج کروں گا تو لہٰذا یہ آپ ہی کا کام ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو تم ان بتوں سے ہی پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا ہے یہ جو بڑا بت ہے اس کے کاندے پہ کل ہارا ہے اس سے پوچھ لو کہ یہ کون کر کے گیا ہے وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہنے لگے کہ ابراہیم تم تمہیں پتا ہے کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بول سکتے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں ایسے بتوں کی پوجہ کرتے ہو کہ جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اور تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں اس پر لوگوں نے سرگوشیاں کرنا شروع کی کہ بات تو بندہ ٹھیک کہتا ہے خیر شرمندہ تو ہو گئے لیکن انتقام کی آگ دل میں بھڑک رہی تھی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے اب یہ مشورہ کیا گیا کہ سزا کیا دی جائے مشورے میں یہ تیہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے نعوذ باللہ سب کو نمرود نے حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور لوگ جنگل سے جا کے لکڑیاں اس طرح لاتے تھے کہ جیسے ثواب کا کام ہے امیر غریب ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جنگل سے جا کے لکڑیاں گٹھی کر رہا اور ایک بہت بڑی جگہ پہ چار دیواری مضبوط دیوار بنائی گئی اس دیوار کے اندر سارے لکڑیاں پھینکتے گئے پھینکتے گئے پھینکتے گئے جب کافی مقدار میں لکڑیاں جمع ہو گئیں تو ان میں آگ لگائی گئی اور اتنی تیز آگ تھی کہ تین میل سے بھی کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا تو وہ جل بھن کر ہلاک ہو جاتا اب جب اتنی آگ جلا لی گئی تو وہ یہ سوچ میں بڑھ گئے کہ اس آگ کے قریب نہیں کوئی جا سکتا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے گا تو ابلیس پھر ان کے پاس آیا اور آ کر اس نے ایک مشورہ دیا کہ ایک منجنیک بناو ایک جھولا بناو وہ منجنیک اس نے جہنم میں دیکھی تھی وہ ایک جھولے کی طرح ہوتا ہے جس میں جہنمیوں کو بٹھا کے تو جہنم میں پھینکا جاتا ہے تو وہ اس لائن نے وہاں پہ دیکھی تھی اس لئے آ کے اس نے مشورہ دیا کہ یہ منجنیک بنائی جائے جس طرح گلیل ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح کی منجنیک ہے تو ایک بہت بڑی منجنیک بنائی گئی اس سے پہلے منجنیک کسی نے نہ دیکھی تھی نہ بنائی تھی اور منجنیک کی کئی سو رسیاں تھی جن کو پکڑ کے لوگوں نے کھینچنا تھا اور کھینچ کے ایک دم چھوڑنا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا تھا تو وہ رسیاں لوگوں نے پکڑی اور کھینچیں ان میں سے آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا وہ کہنے لگا کہ ایک رسی مجھے بھی دو میں بھی کھینچوں گا چاہے وہ میرا بیٹا ہے لیکن وہ ہمارے دین سے پھر چکا ہے اس لیے میں بھی یہ رسی کھینچوں گا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ہاتھ میں رسی دیکھی تو بڑا دکھ ہوا تو اب اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دو تاکہ آج سارے فرشتے دیکھیں کہ میرے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو سارے فرشتے آسمان سے دیکھ رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جو کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آکے کہنے لگے کہ آپ حکم کریں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں میں یہ آگ کو ایک پر مارتا ہوں تو یہ ساری آگ دریاء میں جا کے گر جائے گی تو ایسے وقت میں جب موت سامنے ہے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کی اجازت سے آیا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بھیجا تو کہنے لگے حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا وانے منصیر میرے لئے اللہ ہی کافی ہے پھر تم جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں وہ رب جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ تو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے وہ ان بتوں کی طرح تھوڑی ہے تو وہ میرے لئے کافی ہے پھر اسی طرح بعض جگہ پیاتا ہے کہ بارش کا فرشتہ آیا ہوا کا فرشتہ آیا کہ میں بارش برسا ہوں میں ہوا سے یہ ساری آگ کو بجا دوں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر صرف اپنے خدا پہ تھی اچھا اب جب وہ آگ میں پھینکنے لگے ہیں تو نمرود کے وزیر نے اسے ایک مشورہ دیا اب اندر سے وہ مان گئے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کے نبی ہیں یا راہ راست پہ ہیں تو اس نے کہا کہ یہ بندہ اگر آگ میں ڈالنے کے بعد نہ جلا تو ہمارے لئے بڑی شرمندگی ہے اسی لئے تم ایسا کرو کہ اپنا کرتہ انہیں پہنا دو اگر یہ آگ میں جا کے نہ جلے تو تم یہ مشہور کر دینا کہ میرے کرتے کی برکت سے یہ نہیں جلا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ خدا کا کرتہ اس کے جسم پر اس وجہ سے اسے آگ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو لہذا ایسے ہی کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود لائن کا کرتہ پہنایا گیا اور آگ میں پھینک دیا گیا جگ آگ میں پھینکا گیا تو وہ کرتہ اور رسیاں تک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر باندھی تھی وہ بھی جل گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ چلا اللہ تعالیٰ نے آگ کو براہ راست حکم دیا کہ میرے خلیل کے لئے سلامتی والی بانجا لفظ سلامتی والایا نہ تھنڈی نہ گھرم تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے چشم پانی کے جاری کر دیئے اور انار کا درخت پیدا کر دیا جنت سے ایک تختلا کے ایک بستر بیڈلا کے انہیں دیا گیا یہ سارا منظر نمرود ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باعواز بلند اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں اور پاس ہی نمرود کی بیٹی اور نمرود کا وزیر حامان بھی تھا اچانک حامان کی آنکھ میں ایک آگ کی چنگاری اڑی اور اس کی آنکھ میں چلی گئی اب وہ تکلیف سے لوٹ پوٹ ہونے لگا نمرود کی بیٹی نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی کہ اباجان آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص راہ راست پہ ہے اور اس کا خدا سچا ہے کیونکہ آگ بھی اسے نہیں جلا رہی اور وہی آگ جب ہمان کی آنکھ میں پڑی تو اس کی تکلیف سے آپ حالت دیکھیں تو نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑکا کہ خبردار ایسا سوچا تو تو وہ بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی کہ اگر میں بھی آپ کے دین میں داخل ہو جاتی ہوں آپ کے خدا کو حق سچ مان لیتی ہوں تو میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت حاصل کر سکتی ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکل تم بھی کہہ دو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ تو اس نے یہ کلمہ پڑا مسلمان ہو گئی اب نمرود نے جب یہ دیکھا تو اسے ماننا چاہا تو روایات میں آتا ہے کہ ایک تیز آندھی چلی اور اس لڑکی کو وہاں سے غائب کر دیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نکلنا اور باقی حالات زندگی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے کیونکہ قصہ تھوڑا لمبا ہے تو اس کو کچھ پارٹس میں بیان کیا جائے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو